السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی گائز آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے مشین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے خرید کر آپ پچاس سے زیادہ قسم کے بزنسز کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی سستی اور چھوٹی مشین ہے جسے آپ اپنی گھر پر لگا کر اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں اور مزہ کی بات یہ ہے یہ مشین آپ کو پاکستان سے ہی مل جائے گی اور انتہائی مناسب قیمت پر مل جائے گی ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی انفرمیشن مس نہ کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ٹائم تو ٹائم ملتی رہیں تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف سی پی ٹوینٹی مینی آئل کولڈ پریسنگ مشین گیز یہ سٹینلس سٹیل سے بنی ہوئی جرمن بیسٹ مشین ہے یہ کافی ایڈوانس اور زبردست مشین ہے جنرلی مارکٹ میں آنے والی آئل ایکسٹرکشن مشینوں میں ایشو یہ ہوتا ہے ان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے آئل بہت زیادہ خوشک ہوتا ہے اور پروڈیکشن کافی کم ہو جاتی ہے لیکن اس مشین میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کا ٹیمپریچر پندرہ سے بس ڈگری تک ہوتا ہے جس سے آئل زیادہ ڈرائی نہیں ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پروڈیکشن آپ کو ملتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹیمپریچر کنٹرول بھی ہے آپ اپنے اکورڈنگ ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ سپیڈ کنٹرول بھی ہے اس کا سپیڈ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ کو کم مال نکالنا ہو تو آپ اس کو سلو سپیڈ پہ چلائیں گے جس سے الیکٹریسٹی کی کنزمشن کم ہوگی اور اگر آپ کو زیادہ مال نکالنا ہو تو آپ اس کو فل سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں جس سے الیکٹریسٹی کی کنزمشن تھوڑی سی زیادہ ہوگی اس مین کے یہ انرچی سیونگ مشین ہے اس میں ٹو ایچ پی کی سنگل فیز موٹر لگی ہوئی ہے جو نورمل گھریلو بجلی پہ چلتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ایکو فرنڈلی بھی ہے اس میں شور بہت کم ہے یہ چوبیس گھنٹہ ریننگ مشین ہے اس میں مختلف ٹائپس کے نوزل لگے ہوئے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیڈز پریسنگ کے لئے استعمال میں لائے جاتے ہیں کچھ بیچ موٹے ہوتے ہیں اور کچھ بریک تو ان کو صحیح طرح سے نچوڑنے کے لئے الگ الگ نوزل لگائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس مشین سے آپ کتنے ٹائپس کے بزنسز کر سکتے ہیں گویس خردنی تیل کی کتنی ڈیمارڈے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں آپ پچاس سے زیادہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیڈز کا تیل نکال کر سیل کر سکتے ہیں اگر ایک پروڈکٹ آپ کا نہ چلا تو دوسرا آپ بنا کر سیل کر سکتے ہیں ایک نہ ایک پروڈکٹ آپ کا تو لازمی چلے گا آپ سرسوں کا تیل نکال کر سیل کر سکتے ہیں اور سرسوں کا تیل کھانوں میں استعمال ہونے کے ساتھ اس کا اور بھی بہت استعمال ہوتا ہے لوگ اس کو اپنے بالوں میں لگاتے ہیں ساتھی ساتھ زنگ صاف کرنے میں بھی یہ کام آتا ہے تو یہ ایک ہائی ڈیمانڈیبل پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ آپ منگ پھلی کا تیل نکال سکتے ہیں منگ پھلی کا تیل سب سے مہنگا تیل مانا جاتا ہے اسے پریمیم آئل کہا جاتا ہے اس کو صرف امید لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو آپ اس چھوٹی سی مشین سے یہ کام بھی اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں آپ زیتون کا تیل نکال سکتے ہیں زیتون کا تیل کھانوں میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ کاسمیٹک دواسازی اور سابون کے تیاری میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ہائی ڈیمانڈیبل پروڈکٹ ہے آپ مکہ کا تیل نکال سکتے ہیں اور مکہ کا تیل بھی کھانوں میں استعمال ہونے کے ساتھ مارجیرین کی تیاری میں بھی ایک اہم جوز ہے مکہ کا تیل عام طور پر سبزیوں کے تیل کے دیگر اقسام کے مقابلے میں کم مہنگا ہوتا ہے اور اس کی بھی مانگ اسمانوں پر ہے اس کے علاوہ آپ پام آئل نکال سکتے ہیں پام آئل خردنی سبزیوں کا تیل ہے پاکستان کی آبادی کے ایک وسیع رینچ اس تیل کو کھانا پکانے کے اہم ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہے خجور کا تیل قدرتی طور پر ریڈیش ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیٹا کی روٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کو عربی لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں زفران کا تیل یہ ایک اور مشہور سبزیوں کا تیل ہے زفران کا تیل کی تجارتی پیداور منافع بخش ہے زفران کے بیچوں کا تیل بے ذائقہ اور بے رنگ ہوتا ہے اور غزائیت کے لحاظ سے سورج مکھی کے تیل سے ملتا جلتا ہے کھانا پکانے کے علاوہ کاسمیٹکس انڈسٹری اس کی ایک بہت بڑی کسٹمر ہے اجوائن کے بیچوں کا تیل عام طور پر اجوائن کے بیچوں کا تیل ایک بہت اچھا ضروری تیل ہے اور اس میں دواؤں کی خصوصیات ہوتی ہیں تاہم اس تیل کا کچھ کھانا پکانے کا استعمال ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں آپ اجوائن کے بہت سے بیچ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ تیل نکالنے کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیرز کے تیل آپ نکال سکتے ہیں اور سیل کر سکتے ہیں جیسے کہ ناریل، چاول، انگور، آلسی، سویابین، سورج، مکھی مطلب آپ اس ایک چھوٹی سی مشین سے اپنے گھر پر آئل کی ایک فیکٹری لگا سکتے ہیں اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی ایکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ